ویلکم بیکٹو ونس اگین میسیلف صدار ابراہیم دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب کے سب خرید سے ہوں گے اور اگین میں حاضر ہوں ایک بہترین بزنس آئیڈیا کے ساتھ دوستو بک سٹور کے بزنس کے حوالے سے ڈسکس کروں گا آپ سے کہ بک شاپ کا جو بزنس ہے جو بک دویپو کا بزنس ہے وہ کتنا پروفٹیبل ہے اس کے اندر پروفٹ مارجن کتنے ہیں اور وہ کون کون سی پاکٹس ہیں جہاں سے آپ پروفٹ اٹھا سکتے ہیں کمپلیٹ ویڈیو آپ دیکھئے گا مکمل ڈیٹیلز مکمل گائیڈ لائن آپ کو اس ویڈیو کے اندر آپ کو دوں گا دوستو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میں سے جو دوست ہم سے کنسلٹانس کی لینا چاہتے ہو بزنس کے حوالے سے گائیڈ لائنس لینا چاہتے ہو ہم سے اس دیا ہوئی نمبر کے اوپر آپ ہمیں وٹس اپ کر سکتے ہیں ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں سیکنڈلی آپ میں سے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ہٹ کرنا مت بولیے گا سو دیٹ ہمارے آنے والے ویڈیوز کی انفرمیشن اور ان کا نوٹیفکیشن آپ دوستو تک پہنچتا رہے اور جیسے ہم کوئی اچھا سا اور نیا بزنس آئیڈیا اپلوڈ کریں آپ دوستوں کو اس کا نوٹیفکیشن فورا پہنچ جائے تو دوستو ویڈیوز شروع کرتے ہیں دوستو بکسٹور کا جو بزنس ہے وہ بہت پروفٹیبل ہے یہ ایک ایسا بزنس ہے جس کے اندر آپ جب سٹاک خریلی لیتے ہیں تو اس میں ایکسپائری ڈیٹ نہیں آتی اس کا جو پروفٹ مارجن ہے وہ بڑے اچھے ہیں فورٹی پرسنٹ تک اس کا پروفٹ مارجن چلا جاتا ہے بکس کے اوپر دوستو کیسے آپ اس کے اندر کہاں کہاں سے پروفٹ اٹھائیں گے کس طریقے سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا مکمل ڈیٹیلز انسان آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل ڈ تک دیکھئے گا زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اس کے نوٹس بھی بنا لیجئے گا تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ہو سکے تو دوستو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس بزنس کو شروع کرنے کے لیے سب سے پہلا سٹیپ آپ کو جو لینا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ کو مارکٹ سروے کرنا ہے مارکٹ سروے کسی بھی بزنس کے لیے نحاج ضروری ہے جب آپ مارکٹ سروے کریں گے سوال یہ اٹھتا ہے کہ مارکٹ سروے آپ کو کس طرح کا کرنا ہے کس طرح کا مارکٹ سروے آپ کو زیادہ فائدہ دے گا تو اس میں مارکٹ سروے جب آپ کو کرنا ہے تو آپ کو چیک کرنا ہے کہ کون سے رننگ آئٹمز ہیں مطلب سٹیشنری کے اندر کونسی پروڈکس جو ہیں وہ زیادہ سیل ہو رہی ہیں اسی طرح بکس کے اندر کونسی پروڈکس زیادہ سیل ہو رہی ہیں سیزنل پروڈکس کونسی ہیں اور آؤٹ سیزن پروڈکس کونسی ہیں اوٹسزن سے مرادی ہے کہ جب پیپرز ہو جاتے ہیں اگزامز ہو جاتے ہیں ابھی وہ اگزام نیکس یر ہے اور ابھی آپ اگر اس نیکس یر کے اگزام کی جو بکس ہیں آپ بھی اپنے پاس لے کر بیٹھ جائیں تو اس میں چانسز یہ ہوتے ہیں کہ ابھی لوگ اس بکس کو کم خرید رہتے ہیں ان کی سیر اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے لیکن آپ نے اپنے ایریا کے حساب سے آپ نے جس ایریا کے اندر آپ اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس ایریا کے حساب سے اپنے مارکٹ سروی کرنا ہے کیونکہ ہر ایریا کے حساب سے دیفرنٹ ہوتا ہے تو آپ جس بھی گاؤں دیہات قصبے شہر میں بیٹھے ہیں ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ نے یہ اپنے ایریا کے حساب سے ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ نے جب مارکٹ کا سروی کرنا ہے مارکٹ کا تو آپ کو بتایا چلے گا کہ وہاں پر کونس رننگ ایٹمز ہیں اور وہی رننگ پرودکس آپ کو بائی کرنی ہیں پرچیز کرنی ہیں تو دوستو دوسرا اہم پوائنٹ جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس ہوں وہ ہے لوکیشن تو دوستو جب آپ نے لوکیشن اس کی فائنڈ آؤٹ کرنی ہے تو جب آپ کسی گاؤں دیہات قصبے یا کسی بھی جگہ پر آپ اپنا یہ بزنس سٹارٹ کرنے چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لئے لوکیشن فائنڈ آؤٹ کرنی ہے لوکیشن فائنڈ آؤٹ کرنے کے لئے جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے شاپ اوپن کرنی ہے سکول کالیج یونیورسٹری یا کسی ایسی ایریا پر جہاں پر جہاں پر آس پاس کوئی بینکس ہوں کیونکہ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر آپ کی پروڈکس زیادہ سیل ہوتی ہیں تو دوستو آپ کو یہ جگہیں فائنڈ آؤٹ کرنی ہے کہ جہاں پر سٹیشنری کی بہت زیادہ شاپس ہوں آپ وہاں پر اپنی شاپ کھولنے کی کوشش کرنے دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی ایسی جگہ کے اندر مارکٹ کے اندر جب آپ اپنی شاپ اوپن کرتے ہیں تو وہاں پر بہت سارا کسٹمر صرف اسی چیز سے ریلیٹڈ آر ہوتا ہے فوٹ فال اسی طرح سے ہوتا ہے کہ وہ اسی ایک خاص مارکٹ کے اندر ایک خاص مینڈسٹ کے ساتھ آتا ہے کہ اسے یہ والی پروڈک پرچیز کرنی ہے بائے کرنی ہے تو دوستو سکول کالیجز کے پاس جب آپ اپنی شاپ کھولتے ہیں تو وہاں پر بھی لوگوں کا یہی مینڈسٹ ہوتا ہے کہ یہاں پر آس پاس کوئی بکس چھوڑ ہوگا تو وہاں پر آپ اپنی شاپ اوپن کرتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کی سیل بڑھتی ہے اور آپ کے سیل فالیوم کے اندر اضافہ ہوتا ہے آپ کا کاروبار جو ہے گروہ کرتا ہے ترقی کرتا ہے تو دوستو اس کے اندر آپ نے سب سے پہلا کام جو ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے لوکیشن اچھی فائنڈ آٹ کرنی ہے اب آپ مجھ سے کہیں گے کہ اچھی جگہ پر لوکیشن لینے سے جو ہے وہ اس میں رنٹ زیادہ ہوتا ہے اس میں آپ کو کراہ زیادہ دینا پڑتا ہے تو دوستو اس پاس سے بلکل مت گھبرائی گے لیکن اگر آپ کسی دورت راز جگہ پر دکان کھولیں گے جہاں پر کسٹمر نہیں ہے لوگوں کا فٹ پال نہیں ہے وہاں پر آپ کو زیادہ رنٹ تھوڑا رنٹ بھی پی کرنا پڑتا ہے تو وہ آپ کو نقصان دیا ہے یہاں پر آپ چھوٹی شاپ پرچیز کر لیں تو اپنی شاپ اوپن کرنا زیادہ فائد مند ہے اس لئے لوکیشن کو آپ بہت سو سمجھ کے چوز کیجئے جو آپ کے لئے شاپ کے لئے بیسٹ لوکیشن ہو دوستو تیسری بات آتی ہے منی مینجمنٹ آپ کو پیسے کا جب تک استعمال کرنا نہیں آئے گا آپ اپنے بزنس کو گوا بیٹھیں گے اپنے بزنس کے اندر گروہ نہیں کر پائیں گے اپنے بزنس کو شٹ ڈاؤن کرنے کی صورتحال پیدا ہو جائے گی تو دوستو سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے پیسوں کو تین حصوں میں تقسیم کرنا ہے جب بھی آپ بزنس سٹارٹ کرنے لگیں میں یہاں پر اگزامپل دیتا ہوں دس روپے کی کہ اگر آپ کے پاس دس روپے ہیں تو آپ نے پانچ روپے سے اپنا کاروبار کا آغاز کرنا ہے اور دو روپے آپ نے فیچر سیونگ کے لئے رکھنے ہیں کہ جب آپ کے ایکسپینسز کی ضرورت پیش آئے وہاں پر آپ ان کو استعمال کریں اور تیسرے نمبر پر جو تین روپے آپ نے سیو کر کے رکھنے ہیں وہ آپ نے کسی صورت ان کو یوٹلائز نہیں کرنا کوشش کرنی ہے کہ وہ آپ کی سیویں ہی رہ جائیں وہ صرف اور صرف اسی صورت میں آپ نے استعمال کرنے ہیں جب آپ کے بزنس کی شٹ ڈاؤن کی صورتحال پیش آئے until and less کوئی ایسی سیچیشن پیشنا آجائے کہ اب آپ کو اپنا کاروبار بند کرنا پڑ رہا ہے تو آپ کو اپنی کاروبار کو دوبارہ سے بوسٹ کرنے کے لیے اس کو نیکس لیول پر لے جانے کے لیے آپ کو ان پیسوں کی ضرورت پیش آئے تو دوستو اس کی بات اگلی باری آتی ہے مارکٹنگ کی آپ نے اپنا بزنس سٹارٹ کر لیا آپ نے پرادکس پرچیس کر لی بائی کر لی آپ نے مارکٹس سروی کر لیا آپ نے اپنے پیسوں کو منیج کر لیا آپ نے پیسوں سے پرادکس پرچیس کر لی اب آپ کی مارکٹنگ کی بات آتی ہے آپ نے اپنی دکان لے لی اب مارکٹنگ کیسے کرنی دوستو مارکٹنگ کے لیے آپ کو یہ ہماری جو ویڈیو ہے ہم اس کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ایسے آئیڈیاز دیں جو آپ کو کسی ویڈیو سے نہ ملیں تو دوستو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی شاپ کی مارکٹنگ کیسے کرنی ہے اس کے لیے آپ اپنی شاپ کیلئے پامفلٹس چھوائیے آس پاس کے جو محلے ہیں جو ایڈیاز ہیں آپ وہاں پر پامفلٹس دیں گے ان گھروں کے اندر پامفلٹس جائیں گے ان پامفلٹس سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے آئریا کے اندر شاپ ہے اور وہ لوگ آپ کی شاپ کے اوپر آتے ہیں اس کے بعد دوستو دوسری بات یہ ہے کہ اس ویڈیو کے اینڈ کے اوپر میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ اور بہت ضروری بات بتاؤں گا جس میں آپ کا بزنس گروہ کرے گا تو آپ نے اس ایک چیز کو بہت کا ویٹ کیجئے گا میں آپ کو اینڈ پر بتاتا ہوں آپ نے ویڈیو کو اس کے اپنی کرنے ہیں انشاءاللہ مکمل ڈیٹیلز آپ کو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ ڈسکز کروں گا تو دوستو اس کے ساتھ یہ ہے کہ جب آپ نے باقی یہاں پر اپنی آئٹمز رکھنی ہیں جہاں آپ نے اپنی باقی پرادکس رکھنی ہیں آپ نے اپنی شاپ اوپن کی ہے تو وہاں پر ایک چیز کا تھیان بہت رکھنے کی ضرورت ہے دوستو بیسٹ ٹائمنگ ٹائمنگ بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ کی شاپ کے اوپر کس وقت کسٹمر سب سے زیادہ آتا ہے کن پیک آرز کے اندر آپ کے پاس کسٹمر سب سے زیادہ آ رہے ہیں دوستو اسی ٹائم کے اوپر آپ کو اپنی شاپ لازمی اوپن کر کر رکھنی ہے لیٹس پوز کہ اگر صبح کے ٹائم صبح سات بجے سے لے کے دوپہر تین چار بجے تک آپ کی شاپ کی رننگ بہت زیادہ ہے تو آپ کو اس ٹائم کے دوران اپنی شاپ لازمی اوپن کر کر رکھنی ہے ایسا نہیں ہے کہ ٹائمنگ صبح سات بجے سے چار بجے تک بہت زیادہ آپ کے پاس کسٹمر آ رہے ہیں تو آپ اپنی شاپ اوپن گیارہ بجے کرنے کے لیے جا رہے ہیں دوستو ایسے نہیں چلے گا کاروبار سٹارٹ کرنے ہیں آپ نے اپنے جو ایکسپنس اپنی شاپ کے اوپر کیا ہے آپ نے وہ آپ کو واپس چاہیے آپ نے اس سے پروفٹ کمانا ہے اپنے بزنس کو گروہ کرنا ہے تو آپ کو ٹائمنگ کا بہت زیادہ دھیان رکھنا پڑے گا کہ آپ کو انہی ٹائمنگز کے اندر انہی پیک اور اس کے اندر اپنی شاپ کو اوپن کرنا پڑے گا جب آپ کے پاس کسٹمر زیادہ آ رہے ہیں پلس دوستو اپنے بزنس کے اندر ہمیشہ اس بات کی کوشش کیا دیئے کہ آپ اس کے اندر زیادہ زیادہ سٹیشنری ایڈ کریں اس کے اندر آپ فوٹوکاپی مشین آپ اس کے اندر رکھیں آپ اس کے اندر پرنٹر رکھیں آج کے لیسے فوٹوکاپی مشین بھی مل جاتی جو فوٹوکاپی مشین بھی ہوتی ہے ساتھ میں پرنٹر بھی ہوتی ہے تو آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کم پیسوں کے اندر آپ کو بل جاتی ہے مارکٹ سے بھی جا کے آپ پرچیز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو کسی مشہور ٹیچر کے نوٹس اپنے پاس رکھ سکتے ہیں پیپرز رکھ سکتے ہیں ہیلپنگ گائیڈز رکھ سکتے ہیں سیل کرنے کے لیے بہت آسان سا نسخہ ہے کہ آپ امیزون کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنایئے آپ دراز یا علی بابا کے اوپر جس طریقے سے آپ اپنا سیلر اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں جو بھی سوشل میڈیا سائٹس ہیں آپ ان کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنایئے اور اپنا اکاؤنٹ بنایئے ان کو آن لین سیل کرنا شکر ہیں دوستو آن لین کا جو اسے کہلیں کہ کونسیپٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے آن لین لوگ بہت زیادہ پروفٹ اٹھا رہے ہیں اس میں پروفٹ مارچن بڑے اچھے ہیں آپ آن لین جو چیز فیزیکلی طور پر آپ سے پرچیز کرنے کے لیے لوگ لیتے ہیں وہ دس روپے میں سیل ہوتی ہے تو سم ٹائمز اگر آپ اچھی پروڈک بنا کر اگر اچھی پروڈک آپ سیل کرتے ہیں تو ہائی پروفٹ مارچن کے اوپر آپ اپنی پروڈکس کو سیل کر سکتے ہیں پلس دوستو آپ اپنی ایک ویب سائٹ بنا سکتے ہیں آپ اپنی جب ایک ویب سائٹ بنا کریں تو کوشش کریں آپ آن لین بک سٹور جب آپ بنا رہے ہیں تو آن لین بک سٹور کے اوپر آپ اپنی بہت ساری اچھا ڈسپلی دیں سٹرونک ویجویل سوز کے اوپر ڈالیں کہ مطلب آپ کی جو پروڈکس آپ ان کو آفر کر رہے ہیں ان کے جو ریویوز ہیں ان کے ریویوز بہت اچھے ہوں تو اگر ان کے ریویوز اچھے ہوں گے تو آپ کے پاس کسٹمر زیادہ آئے گا آپ کی ویب سائٹ کے اوپر زیادہ زیادہ سٹیک کرے گا آپ ویب سیٹ سے بھی پیسہ کمار رہے ہوں گے اور آپ کے پاس جو آرڈرز آپ کو ریسیو ہو رہے ہوں گے آپ اس سے بھی بہت اچھا پروفٹ کمار سکتے ہیں دوستو سیکنڈلی آپ کوشش کریں کہ آپ کے پاس جو کسٹمر آ رہے ہیں ان کو اپنے دو طریقے سے انگیج کرنا ہے ایک تو یہ کہ آپ ان کو ایک ڈسکاؤنٹ کارڈ آفر کیجئے باقی لوگ اپنی شاپ کے وزٹنگ کارڈ بناتے ہیں تو یہ میری اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک نہایت بہترین بزنس ٹپ آپ کو ایک دینے لگا ہوں کہ آپ اپنی شاپ کے ڈسکاؤنٹ کارڈ بنوائیے جب آپ ڈسکاؤنٹ کارڈ بنواتے ہیں ہوتا ہی ہے کہ آپ اس لیو پر لکھتیجئے جو بھی میرا کسٹمر ہمارے پاس آتے ہیں آپ ہمیں جب یہ کارڈ شو کرتے ہیں تو ہم آپ کو ٹو پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دیں گے یا تھری پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دیں گے آپ ہمارے کارڈ آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے دوستو اپنے کسٹمر کے جو نمبرز ہیں فون نمبرز ہیں وہ آپ اپنے پاس انٹری کرتے جائیے آپ کے پاس کوئی بھی نئی بوکس آ رہی ہیں نئے میکزینز آ رہے ہیں نئے نیوز پیپرز آ رہے ہیں کیوں اولی ایڈمن کنسنڈ میسیجز صرف ایڈمن جو ہے وہ میسیجز سنڈ کر سکتا ہے اگر صرف ایڈمن میسیج سنڈ کر سکتا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ صرف آپ ان کو میسیج سنڈ کر سکیں گے وہ آپ کو میسیج سنڈ نہیں کر سکیں گے تو دوستو اس طرح آپ بہت ساری جو ایونٹس آ جاتے ہیں کوئی تہوار آ جاتے ہیں اس طرح بچوں کی سکول کی چھوٹیاں آ جاتے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کی اکیجنز آ جاتے ہیں تو آپ ان کے اوپر ان کو جو discount offer کرتے ہیں یا کوئی بھی چیز آپ ان کو offer کرتے ہیں تو آپ کے customers کو آپ کا message جو ہے فوراً پہنچ جاتا ہے اسی طرح آپ کے پاس جو بھی نئی منتاوی books آتی ہیں، کوئی magazines آتی ہیں کوئی newspaperز آتی ہیں، کوئی ایسی چیز آپ کے پاس آتی ہے جس کو اب اپنے customers تک پہنچانے چاہتے ہیں اپنے audience تک پہنچانے چاہتے ہیں تو آپ اپنے customers کا data آپ کے پاس already saved ہے آپ نے ان کا group بنا کر رکھا ہوا ہے تو آپ ایک میسی سینٹ کرتے ہیں اور آپ کے بہت سارے کسٹمرز تک آپ کا وہ ڈیٹا جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے فری آف کاسٹ تو دوستو آپ کو یہ آن لائن کے اوپر خاص طور پر توجہ دینی ہے تاکہ آپ کا بزنس گرو کرے اور آپ نے ڈسکاؤنٹ کارڈ اپنے کسٹمرز کو لازمی آفر کرنے ہیں جب آپ اپنے کسٹمرز کو ڈسکاؤنٹ کارڈ آفر کرتے ہیں تو عام طور پیسہ ہوتا ہے کہ جب وزنگ کارڈ کسٹمرز کو دیا جاتا ہے تو وہ وزنگ کارڈ اٹھا کے پھینک دیتا ہے آپ نے وزنگ کارڈ کو اتنا زیادہ سیو کر کے نہیں رکھا جاتا لیکن اس کے مقابلے میں اگر ڈسکاؤنٹ کارڈ کو دکھا جائے تو ڈسکاؤنٹ کارڈ کو لوگ بہت سیو کر کے بچا کے رکھنے ہیں آپ نے کوئی شکل نہیں ہے اپنے ڈسکاؤنٹ کارڈ کی شکل ایسی بنانی ہے جیسے وہ کوئی ایٹی ایم کارڈ ہو تھوڑا سی خرچہ کر لیجئے تھوڑا سا اچھا کارڈ بنا لیجئے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا کارڈ گرے گا نہیں آپ کا کارڈ ردی کی ٹوکری میں نہیں جائے گا زائع نہیں ہوگا تو آپ نے اپنے اس کارڈ کو تھوڑا سا اس کے اوپر ایکسپنس کر لیجئے اور اپنا کارڈ جو ہے وہ اچھا بنوالی جائے دوستو اپنا بزنس کو گروہ کرنے کے حوالے سے آپ فردر ہم سے مزید معلومات دینا چاہتے ہوں ہم سے مزید گائیڈ لائنز لینا چاہتے ہوں تو آپ ہم سے شروع میں میں نے نمبر دیا تھا آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اسی بھی بزنس کے حوالے سے مکمل ڈیٹیلز مکمل گائیڈ لائنز ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے یہاں پر اس ویڈیو کے اندر ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو بک شاپ کے بزنس کے حوالے سے مکمل ڈیٹیلز مکمل گائیڈ لائنز آپ کو دیجئے ہماری یہ کوشش ہماری یہ کاوش اگر آپ کو پسند آئی ہو اپنی اس ویڈیو سے ایک پرسنٹ بھی سکیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو یہاں پر آج کی اس ویڈیو میں میں بس آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ کاروبار کوئی بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا لیکن اگر آپ کوشش کریں محنت کریں تو آپ اپنی حمد سے اپنی محنت سے آپ اپنے بزنس کو نیکس لیول پر لے کر جا سکتے ہیں اور اپنے بزنس کو گروہ کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں دوستوں میں یہ طرف سے بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر نیکس بزنس ایڈیا کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے Thank you very much